موسیقی 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 یں بہت سارے مسلمانوں نے عبادت کرنے کی کوشش کی اور اللہ تعالی نے Probably بہت سارے مسلمانوں کو توفیق دی عبادت کرنے کی تو اب ہمیں ایک خواست چیز کی فکر کرنی چاہیے وہ یہ کہ اگر ہم نے اخلاص کے ساتھ عبادت کی ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالی میں یہ عبادت قبول کیا یہ قابل یہ قبول ہوئے عبادت ہے تو ہمیں کی کوشش ہی کرنی کہ یہ عبادتیں ذائع نہ ہونے پائیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ وہ قابل قبول بھی ہوتی وہ ہمارے ایکاؤنٹ میں آتی بھی ہیں اس کا سواب رہتا بھی ہے لیکن کسی وجہ سے وہ ساری عبادتیں ہمارے ایکاؤنٹ سے نکال دی جاتی ہیں کسی اور کے خاتمیں ڈال دی جاتی ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جو شخص بہت سارے لوگ ہوں گے جو نماز روزہ حض زکاہ سب لے کر آئیں گے لیکن اس کے ساتھ کیا کیوں گے کسی کو مارا ہوگا کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا خون بھایا ہوگا تو یہ جو ظلم ڈھائے ہوں گے اس کا انجام ہی ہوگا کہ ساری عبادتیں ان کی اٹھا اٹھا کے ان کو دے دی جائیں گی جن پر انہوں نے ظلم کیا ہے تو اس لئے اگر ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے امید کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتیں قبول کرے گا تو ہمیں عبادتیں کرنے کے ساتھ ظلم سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے ورنہ جو کچھ ہم نے کیا ہے سب اللہ تعالیٰ اٹھا کے مظلموں کو دے دے گا بہت ہے سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا ایک سوال دیتے ہیں قول سے اسلام علیکم جی آپ کا نام ہلو جی آپ کا نام میرے نام محمد زیاؤدین ہے محمد زیاؤدین لئے کہاں سے بات کریں آپ محمد زیاؤدین لئے محمد زیاؤدین لئے جی کیا سوال ہے آپ کو میرا سوال شکریہ ایک میں دھرازی میں سال پہلے کام کر رہا تھا آرائی سیدھم آسان سے آسان سے آسان سے آسان سے کام کر رہا تھا شکر وہاں پر کھا ہوتل کی جی جی اس میں ناستہ کھا رہا کھاتے تھے اس پیسہ ان کا باقی رہ جاتا ہے میں داؤں سلا جاتا ہے اس کے بعد میں داؤں سے جبایا تو ہوتل بند ہو چکا تھا اچھا اچھا اس کا پیسہ دینے کیلئے جو مروحہ پل بند ہو چکا تھا اسی کے لئے سکھنا کا جس پیسہ ان کا باقی اور پیسے کیا کرنا پہلے گا جو جی جی واضح واضح یہ ہمارے بھائی کا سوال ہے یہ دھراوی میں کام کرتے تھے تو ہوتل پہ کھانا ناشتہ گرہ کرتے تھے تو کچھ پیسہ ان کا باقی رہ گیا تھا یہ گاؤں چلے گئے پھر بعد میں آئے تو ہوتل بند ہو گیا وہ پتہ نہیں کہاں بند ہو چلے گئے تو وہ پیسہ کیسے آدھا کریں مسلمان کا ہوتل تھا جی مسلمان کا ہوتل تھا وہ دیکھیں پہلے زمانے میں تو یہ دکت تھی کسی کا پیسہ باقی ہے تو کیسے ریٹن کریں لیکن آج کے زمانے میں تو بہت آسان ہے اگر آپ کسی کا پیسہ باقی ہیں تو تقریباً ہر آدمی سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے فیس بک ہوتا ہے یا واتساب پہ ہوتا ہے تو بہت آسانی سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ آدمی اس وقت کہاں ہے گرچہ ہوتل بند ہو گیا لیکن وہ کہاں ہے معلوم کیا سکتا ہے اس کے متعلقین جو ہیں ان سے میسج کر کے فیس بک سے کانٹیٹ کر کے واتساب سے معلوم کیا سکتا ہے تو سب سے پہلی کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ آپ معلوم کریں کہ وہ شخص ہے کہاں اور اس تک اس کے جو رقم ہے وہ پہنچائیں لیکن اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے ہیں کسی طور پر بھی طرف سے آپ صدقہ کر دیں لیکن صدقہ کرنے کے بعد دوبارہ اگر وہ شخص ملے گا تو پھر آپ کو دینا پڑے گا اس کو تو اس طرح سے بریوزمہ ہوسے ہو سکتے ہیں ایک تو پہلی بات تو پوری کوشش کرنی ہے کہ اس کو ڈھونٹ کے اس تک رقم پہنچائیں آج کل آسان ہے نہیں ڈھونٹ سکتے ہیں تو اس کی طرف سے آپ صدقہ کرتے ہیں اور اگر بعد میں بھی کبھی صدقہ کرنے کے بعد بھی جاری رکھیں جیسے ایک لمبی روایت ہے نا کہ کسی نے کسی کا کرز لیتا ہے بہت لمبی روایت ہے ہمارے خطیب لوگ اس کو خود میں بیان بھی کرتے ہیں تو دینے کے بعد بھی خلاصہ کیا کہ دینے کے بعد بھی اس شخص نے لوٹانے کی کوشش کی تھی بہرحال وہ تو ایک خرامت والی بات ہے لیکن ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کا پیسہ باقی ہیں تو کوشش کریں اس تک پہنچا دیں جی جزاک اللہ جی بے امید کیا آپ کو جواب واضح میرے جی والکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جی اگلا سوال دیتے ہیں ہم اسلام علیکم جی فہیم بھائی کیسے ہیں آپ ماشاءاللہ ہمارے ایک دوست ہے انہوں ایک دیکھا جواب کرتے تھے ابھی بھی کر رہے ہیں ہمارے پر جواب تو ان کے جو اونر ہے انہوں ترسٹ کر کے ان کو ایک دیکھا ہمارے پر ایک دیکھا ہمارے پر ایک دیکھا ہمارے پر کھا لیا بھگر بھولی ان سے چھوڑی کے لیے سمجھو ان کو سیتھکون کے معلوم میں نہیں چیز ابھی تک بھی انہوں نے معلوم ہے تو ان کا احساس ہو گیا اس تیس کا ہو کے بھی تینچہ رمہ نے ہو گیا اللہ سببہ بھگرہ کرے لیکن رائتنا ان کے پاس بھی پیسے نہیں نہیں کرے دینے کرے تو اس سے ان کی عبادت پہ کچھ پرخ پڑتا کیا اللہ ان کے دو خوش ہوں نہیں کریں گا کیونکہ ان کے سیتھ کو انہوں بتائے تو ان کے جوگ سے لیاتی وہاں سے بے روزگار رہا ٹھیک تو سیتھ کو بھول رہے بھی نہیں ہیں انہوں بول بھی نہیں سکتے ان کو بھگر بھول کے پیسے داننا پڑتا وہ ایڈنسی میں مطلب آپ اس میں بغربل پیسے آنا پڑتا تو پیسے آتی کی دال لے دے وہ رہے ہیں انہوں تو رائٹ نو کے لیے ان کی عبادت کچھ افتر کرتا گیا جی شیخ فہیم بھائی الحمدللہ و السلام و السلام علیہ رسول اللہ فہیم بھائی ہمارے جو ہے مستقل ناظر ہیں انشاءاللہ اور دیکھتے ہیں روزانہ ملاقات تقریباً ہو جاتی ہے آن اسکرین تو فہیم بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ ان کے دوست 僗ٹ دے وہ کم کام کرتے تھے کسی کام کے لئے ان کے مالک نے ان کے بوس نے ان کو دستلاک روپیہ دیا تھا اور اس میں سے ایک بوزنس میں سے ایک.....و кругlik مالک جو بوس ہے وہ جاتے ہیں میڈیکل کے بھی مالک جو بہت سے وہی مالک ہے میڈیکل کا بھی مالک لگا کے جدہ لیتے ہیں پیسے لگا لیتے ہیں آپ یہ کاروبار کیجئے مطلب ہے مطلب ہے ٹھیک ہے مطلب ہے کہ دس لاکھ انہوں نے لگایا تھے اس کام میں اور ان کو ذمہ دار بنایا تھا لیکن انہوں نے نو لاکھ روپیہ تو لگایا لیکن ایک لاکھ روپیہ انہوں نے اس میں سے نکال دیا کھا لی ہونے لگانے کے بعد دس لاکھ لگا ہے بس کھا ایک لاکھ روپیہ مالک پروفیٹ میں سے کھا دیا جو تھا نہیں نہیں دس لاکھ مین امون میں سے چوری کر لیا سمجھو ایک لاکھ اس کی تفصیل میں نہیں جاتے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ پروفیٹ میں سے تھا یا آپ نے اصل رقم باقی انہوں نے ایک لاکھ روپیہ اس میں سے بغیر بتاہ ہوئے جو ہے لے لیا تو واضح ہے کہ انہوں نے واضح کہ انہوں نے جو ہے غبن کیا ہے غبن کیا ہے چوری کیا ہے غبن کیا ہے اور ان کو لوٹانا ہے یہ تو واضح آپ کے نزدیک بھی واضح ہے اب یہ کہ آپ کا اصل سوال یہ ہے کہ اس صورت حال میں اب عبادت تو بھئی جی جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی عبادتیں قبول ہو رہے ہیں کہ یہ قبول نہیں ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ دیکھئے اللہ تعالی سے آپ انہوں نے توبہ کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ اب یہ اصل سوال پر نہیں آتے پہلی بات ہے کہ انہیں اللہ تعالی کے حضور سچی توبہ کرنا چاہیے اور اختصار کے ساتھ سچی توبہ میں یہ ہے کہ آدمی کو شرمندگی ہو رہی ہے وہ کام وہ نہیں کریں گے اور آئندہ عظم کریں گے کہ وہ کام کبھی نہیں کریں گے یعنی ابھی چھوڑ دیں اور سچی توبہ کریں ان کو شرمندگی ہے ندامت ہے پشتا رہے ہیں اللہ تعالی کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں کہ میں نے غلطی کی ہے یہ بات ہونی چاہیے اور آئندہ یہ پختہ ارادہ کریں کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے اور چوتھی بات ہے کہ وہاں سے کہ ان کو پیسہ لوٹانا ہے پیسہ انہوں کسی بھی طرح لوٹانا ہے چاہے وہ کسی سے فیلحال ادھار لے کے لوٹا دیں یا اگر جو ہے وہ چونکہ وہ موقع ہے تو یہ کہا جائے کہ اگر حقیقت میں انہوں وہ آئندہ عظم کرتے کہ ایسا آئندہ کچھ نہیں کریں گے اور ان کے پاس لوٹانے کے لئے پیسہ نہیں ہے کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے تو ان کو زکاة کے مد میں سے بھی دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ قرضہ جو ہے وہ ادا کر دیں تو یہ تو ایک الگ بات ہوگی اصل یہ مسئلہ جو آپ نے ذکر کیا کیا ان کی عبادتیں ہو رہی ہیں کی نہیں ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ اگر سچی توبہ ہے تمام باتیں تو ان کی عبادتیں انشاءاللہ ہو رہی ہیں باقی وہ سچی توبہ کریں اور لوٹانے کی کوشش کریں کیونکہ علماء اکرام کا ایک اصول ہے کہ جہا منفکہ الجہتان منفکتان یعنی یہ الگ مسئلہ ہے کسی نے چوری کی ہے کسی نے کسی کا غصب کیا یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور کسی کی عبادت جو ہے ایک الگ مسئلہ ہے جیسے اس کی بہت واضح مثال علماء اکرام فقہ اکرام دیتے ہیں کہ یہ چوری کا مسئلہ ہے اب آدمی نے جو ہے مسئلہ چوری کیا اس پر نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز ہو رہی کی نہیں ہو رہی تو علماء اکرام کا راجے مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس کو چوری کرنے کا گناہ ملے گا لیکن اس کی نماز وہ ادا ہو رہی ہے جی فہیم آئے کوئی شبہ شاید اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چوری کا وہ تو حرام کا مال ہوا تو حرام کا جو آدمی کھاتا اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی نہیں نہیں دیکھیں یہ عام اصول نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ آدمی جو حرام کا کھائے گا تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی مطلب یہ ہے کہ اس کو احتیاط کرنا چاہیے اور اگر حرام بہت زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ اگر وہ حرام کھائے گا تو اس کی عبادتیں خاص طور سے اس کی دعا قبول نہ ہو لیکن مطلق اس کو قائدہ بنا لیا جائے کہ جو آدمی حرام کھا رہا ہے اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہو رہی ہے یا اس کی نماز ادا نہیں ہو رہی ہے یا اس کی تمام جو عبادتیں کرتا ادا نہیں ہو رہی ہیں تو یہ اس طرح کی بات نہیں ہے جی فہیم بھائی امید کہ آپ کو جواب مل چکا ہو جی بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ آپ کا لہجہ بہت پسند آئے جی اگلا سوال لیتے ہیں ناظرین انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام محکل رمضان اسی طرح پورے رمضان چلتا رہے گا گیارہ سے بارہ بجے آپ کے جو بھی سوالات ہیں آپ جو نمبر شو ہو رہا ہے اسکرین پر اس نمبر کے ذریعے آپ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ اسی طریقے سے اگر ہمیں یوٹیوب پر لائب دیکھ رہے تو وہاں چیٹ کے ذریعے انشاءاللہ سوال کر سکتے ہیں جی اگلا سوال ہم کال سے لیتے ہیں اسلام علیکم حلو اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام یوسف ہے یوسف بھائی جی ماشاءاللہ یوسف بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ میں جسٹک تھانہ سے بات کر رہا ہوں ممرا تھانہ ممرا جی کیسے ہیں آپ خیجے سے ہیں جی اللہ کا شکر ہے جی رمضان کیسا گزر رہا ہے بس اللہ کا شکر ہے ٹھیک گزر رہا ہے جی کیا سوال ہے آپ کا کیا رہنمائی کر سکتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ میں ابھی ریٹائر آدمی ہوں جی اور میں کچھ کماتا نہیں ہوں کچھ نہیں ہوں مجھے کوئی آمدنی نہیں ہے جی مجھے سامالتا ہے میرا لڑکا اور میرے بی بی کے بھائی جی یہ خرچہ میرا اس طریقے سے چلتا ہے جی لیکن میرے پاس آٹھ تولہ سونا ہے جی تو اس کی مجھے زکاة دینی ضروری ہے کہ میرے پاس کوئی آمد نہیں ہے ہی نہیں میرا گھر خرچہ صرف چلتا ہے تو مجھے یہ سونے کی زکاة دینا یہ فرض ہے کیا یہ پوچھنا ہے جی بلکل آپ کا سوال واضح شیخ موجود ہے انشاءاللہ جواب دیں گے جی شیخ الحمدللہ و السلام علیہ رسول اللہ بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ ان کا خرچہ ان کے بیٹے اور ان کے سالے وغیرہ اٹھاتے ہیں ان کے پاس کوئی ذرعی آمدنی نہیں ہے لیکن ان کے پاس آٹھ تولہ سونا ہے لیکن کہ آٹھ تولہ سونا پہلے بات میں یہ وضاحت کر دوں کہ ہم نے جو حساب لگایا ہے وہ پچاسی گرام سونا اگر آپ دس گرام کا ایک تولہ مانتے ہیں تو اس حساب سے سارے آٹھ تولہ سونا ہوگا تو آپ پر زکاة واجب ہوگی تو اگر آپ کا سارے آٹھ تولہ موجودہ جو ہے جو تولے کے گنرے کا انداز ہے یا شمار کرنے کا انداز اس اعتبار سے اگر وہ اسی گرام ہے پچاسی گرام نہیں ہے تو اس سونے پر سیرے سے زکاة ہی واجب نہیں یعنی سارے آٹھ ہونا چاہیے سارے آٹھ آج کے جو ہے جو موجودہ تولے کا حساب اس کے تباہ سے سارے آٹھ تولہ ہوگا تو آپ پر زکاة واجب ہوگی ایک بات تو یہ کلیر ہے کہ اگر آپ کے پاس صرف آٹھ تولہ ہے یعنی اسی گرام ہے تو آپ پر زکاة واجب نہیں ہے اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اگر پچاسی گرام ہوتا یعنی پچاسی گرام تولہ ہوتا سارے آٹھ تولہ ہوتا اس پر ایک سال گزرتا تو آپ پر زکاة واجب ہوتی اگرچہ آپ کا خرچہ دوسرے لوگ برداشت کر رہے ہیں لیکن پھر بھی چونکہ کسی انسان کے پاس اتنا اماؤنٹ ہے جس پر زکاة واجب ہوتی چاہے وہ سونا ہو چاندی ہو کرنسی ہو اتنا اماؤنٹ ہے اس پر ایک سال گزرتا ہے تو اس کو زکاة دینی ہے اگرچہ خرچہ دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں یہ ہم نے اس سے پہلے بھی اشارہ کیا ہم نے اس سے پہلے بھی اشارہ کیا تھا ایک درس میں علماء اکرام اس بات کے قائل ہیں کہ ایسا انسان ایک ایسی مثال بھی ہو سکتے بہت سارے لوگوں کی جو زکاة دیں گے بھی اور زکاة لے بھی سکتے ہیں صحیح بہت اہم جی امید کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی شکریہ بہت بہت شکریہ کوئی اور سوال ہوئے انشاءاللہ پھر رابطہ کر سکتے ہیں جی اگلا سوال لیتے ہیں اسلام علیکم والیکم جی آپ کا نام احسن التمش احسن احسن بھائی ما شاءاللہ کہاں سے بات کریں آپ یوپی سے بات کریں ماشاءاللہ مطلب پورا یوپی آپ ہی کہا ہے ما شاءاللہ وریلی کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال یہ ہے کہ کسی نے اس سے سوال کیا کہ مشرق سے نکاح کرنا منع ہے مشرق سے نکاح کرنا منع ہے جی تو اہل کتاب سے کیسے ہو سکتا ہے مطلب وہ قرآن کی دعا ہے تو وہ تضاد پتانا چاہ رہا ہے تو میں شیخ کے دعا چاہ رہا تھا جی بلکل جی شیخ آپ سے سوال ہے مشرق سے نکاح منع ہے تو اہل کتاب سے کیوں کر سکتا ہے میرا نام لیا شیخ نہیں لیکن میں چھاؤں گا کہ شیخ بھی جواب جائیں گے میں تھوڑی سے وزاعت کر دیتا ہوں یہ جو آپ نے کہا ہے کہ قرآن میں مشرق سے نکاح منع ہے پھر یہ کہ اہل کتاب سے جائز کیوں ہوئے تو یہاں پہ ایک قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ کچھ باتیں عمومی طور پر کہی جاتی ہیں چاہے وہ اللہ کی طرف سے باتیں ہوں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے باتیں ہوں تو اس میں ایکسپشن ہوتا ہے استثناء ہوتا ہے کہ وہ اس عموم سے کچھ لوگوں کو الگ کیا جاتا ہے بلکہ ہم اور آپ بھی اپنی زندگی میں بہت سارا ایسے آرڈر دیتے ہیں حکم دیتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے لئے بات نہیں ہوتی ہے جیسے میں مثال دوں قرآن میں اللہ تعالی نے کہا حرد عمت علیکم المیتہ کہ مردہ تمہارے لئے حرام ہے ہم اس کو نہیں کھا سکتے ہیں لیکن مچھلی اگر مر گئی تو ہم اس کو کھا سکتے ہیں تو دیکھیں مچھلی کے بارے میں ہم کیوں کہتے ہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ اس کے لئے ایکسپشن ہے اس کا ایک الگ حکم ہے تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں قرآن میں کہ ایک حکم آیا ہے ایک عمومی حکم جنرل حکم ہے لیکن اس سے کچھ لوگوں کو الگ کیا جاتا ہے کچھ لوگوں کے لئے ایکسپشن ہوتا ہے تو جو یہ حکم ہے کہ مشرق سے شادی نہیں کر سکتے یہ ایک عام حکم ہے اب اہلِ کتاب اہلِ کتاب جو کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ کفر ہے شرک ہے لیکن ان سے ہم شادی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے لئے ایکسپشن ہے الگ سے اس کا حکم باقی شیخ وزاد کا اس مسئلے میں یہی ہے کہ ایک بات تو یہ کہ تکراؤ سرے سے ہے ہی نہیں یہ جو شخص بھی یہ کہہ رہا ہے کیونکہ دونوں دونوں آیتیں قرآنِ قریب میں موجود ہیں دونوں حکم قرآنِ قریب میں موجود ہیں تو یہ تکراؤ علی کوئی بات نہیں ہے لیکن ایک جگہ عمومی بات کہی گئی ہے کہ اہلِ شرک سے مشرقین سے نکاح نہیں ہو سکتا اور دوسری جگہ جو ہے اہلِ کتاب کو اس سے مخصوص کیا گیا ہے کہ ان سے نکاح ہو سکتا ہے تو یہ عام شریعت کا قائدہ ہے فقہ اکرام کے عام قائدہ ہے بہت ساری اصیف اس کی مثال جیسے شیخ نے ایک مثال دی بہت ساری مثالیں ہیں کہ کہیں ایک عام حکم آتا ہے بعد میں یا اس کے ساتھ یا بعد میں اس سے کسی افراد کو بعض افراد کو نکال لیا جاتا ہے تو اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اہلِ کتاب مشرق ہیں جو عیسیٰ اسلام کو اللہ کا بیٹا یا ثالثِ ثلاثہ کہنے کی وجہ سے یا یہودی مشرق ہیں وہ زہر کو اللہ کا بیٹا کہنے کی وجہ سے اگر ایمان لیا جائے کہ وہ مشرق ہیں تو قرآن میں واضحت ہے قرآن کی خود آیت ہے کہ اہلِ کتاب وَالْمَحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ کہ وہ جو ہے پاک دامن عورتیں جو ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے وہ تمہارے لئے حلال ہیں جب قرآن میں واضح سریع آیت موجود ہے تو ہمیں وہی بات کہنی جو شیخ نے کہی کہ وہ جو اہلِ شرق کے ساتھ نکاح کا مسئلہ ہے وہ عام ایک حکم تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی عام حکم اسی عام حکم سے اہلِ کتاب کو مستثنہ کیا ہے مخصوص کیا ہے اہلِ کتاب کو اور بھی اہلِ کتاب میں بیشی خواتین کو مستثنہ کیا ہے ایسا نہیں کہ مرد سے اہلِ کتاب مرد ہوں گے نا تو بھی ان سے شادی نہیں کر سکتی یعنی مسلمان عورتیں اہلِ کتاب مرد سے شادی نہیں کر سکتی مسلمان مرد ان کی عورتوں سے شادی کر سکتا بس اتنا ہے لیکن اس کے علاوہ اور دوسرے حکام جاری رہتے ہیں کفر والے جیسے اگر ویراست میں اگر ایک مسلمان آدمی نے شادی کیا اہلِ کتابی کتابی عورت سے اب یہ مرتا ہے تو اس کی جادہت میں اس کی بیوی کو حصہ نہیں ملے گا جی جی کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے اچھا یہاں پر ایک آخری بات بہت ہی اہم اس سوال کے ساتھ جس کے جوڑ کے کہنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ اہلِ کتاب سے شادی کا جواز ہے یعنی اہلِ کتاب عورتوں سے جواز لیکن یہ بہتر نہیں ہے کبھی کبھی ایسے حالات آتے ہیں کہ اس کی گنجائش اس کے فائدہ ہوتا ہے اس کے لئے گنجائش رکی گی لیکن یہ بہتر نہیں ہے اہلِ کتاب تو جانے دیجئے خود مسلمانوں میں بھی جو فاسق فاجر ہیں ان سے شادی کرنا یہ بہتر بات نہیں ہے صحیح بخاری کے حدیث کو نیاندہ بڑی مشہور حدیث ہے فضفر بزات دین کہ لوگ کیا کیا دیکھ کے شادی کرتے ہیں تم دین دیکھ کر شادی کرو یعنی دین کو یہ اصل ہے اس کیوں ترجیح تو دینداری کو جو ہے ہمیں ترجیح دینا ہے اہلِ کتاب تو بہت دور کی بات اہلِ کتاب کے خواتین مسلم خواتین ہوں لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دیندار نہیں ہیں تو ان سے شادی کرنا بی بیوں کا جادو چڑھ کر بولتا ہے بی بیوں کا جادو چڑھ کر بولتا ہے قرآن نے خود وضاحت جیسے شیخ جو بات کر رہے ہیں وضاحت کی محسنات یعنی پاگ دامن اگر نکاح کیا جائے گا تو پاگ دامن اہلِ کتاب اور اس سے کیا جائے گا جی احسن بھائی امید کیا آپ کو جواب مل چکا ہو جی بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال لیتے ہیں ہم شیخ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اپنے دونوں پیروں کے درمیان کتنا فاصلہ رکھے اس حوالے سے کوئی صحیح حدیث بیان کریں بعض لوگ بہت زیادہ فاصلہ رکھتے ہیں دورانِ نماز جب وہ تنہا نماز نمازی ہوتے ہیں یعنی منفرد واضح نہیں ہے اس میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں اگر کھڑا ہوگا آکھے لئے تو فاصلہ کتنا ہونا چاہتے ہیں تو بہت واضح چیز ہے کہ کبھی بھی ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے بہت ساری جنگوں پر کھڑا ہوتا ہے ایسا اچانک بولے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاتا ہے تو کتنا فاصلہ ہوتا ہے یعنی جب ایک آدمی سے کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو اس کی اصل قیفیت کیا ہوتی کہ جب بھی کہیں بھی کھڑا ہوتا ہے کسی پروگرام میں کھڑا ہو گیا کہیں بھی گھر میں کھڑا ہو گیا تو کھڑا ہونے کے بعد اس کے دونوں پاؤں کس فاصلے پر ہوتے ہیں آہم اس سے دس آدمی بیٹے ہیں کہ دو دس کے دس کھڑے ہو جاؤ کسی کلاس میں دس طلبہ ہیں دسوں کھڑے ہو جاؤ تو آپ ان کے پیر دیکھو کہ کس پوزیشن میں رہتے ہیں وہی اصل حالت ہے تو نماز میں کیا ہے نماز میں اصل کیا ہے تحریم ہے تقبیر تحریم آدمی کہتا تو ساری چیز حرام ہوگی حرام ہوگی یعنی اصل حالت پر رہنا ہے تو جب یہ کہا جائے کھڑا ہو جاؤ تو اصلی حالت کیا ہوتی کھڑے ہو نہیں اسی طرح ہم کو کھڑا ہو جانا ہے تو ایک آدمی جیسے نارمل کبھی بھی کھڑا ہوتا تو کتنا فاصلہ ہوتا ہے وہ ایٹومیٹک ہمارا جسم خود فیصلہ کر دیتا اس کی جہاں پوزیشن ہوتی وہی علاقے کر دیتا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر ایک آدمی نید بھی ہونا نید میں اس کو ہوش نہیں کھڑا ہوگا تو اس کے پاؤں صحیح جگہ پہ رہیں گے کتنے فاصلے پہ رہیں گے جسم عادی ہوتا ہے نہیں ہمارا جسم عادی ہوتا ہے کہ دونوں پیر کو کس فاصلے پہ رکھنا ہمارا جسم خود بخود اس کو جانتا ہے یعنی اگرچہ ہم دھیان نہیں دیں پھر بھی ہمارا پیر اسی فاصلے پہ رہے گا اسی فاصلے پہ ہم کو کھڑا ہونا وہ تو فاصلہ ہو گیا لیکن پیر کا جو قبلہ ہوگا بلکہ یہ کہنے کی جو بائی ڈیفالٹ ہمارا جسم بائی ڈیفالٹ جو فاصلہ رکھتا ہے ہمارا جسم بائی ڈیفالٹ نماز کبھی بھی جو فاصلہ رکھتا ہے اسی فاصلے پہ کھڑا ہونا ہے ہاں یہ بات ہے وہاں پہ کہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ قبلے کی طرف ہمارا رخ ہو یعنی اگلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو یہ کوشش کرنی چاہیے فکس نہیں ہے کیونکہ اب کوئی زیادہ لہیم و شہیم ہے تو کوئی کم ہے کوئی اور کم ہے تو فکس نہیں ہو سکتا آدمی کے اپنے جسم کے حساب سے اس کا جسم خود تائے کرتا ہے کہ کس فاصلے پر رکھنا دونوں پہل کو چلتے پھرتے کس فاصلے پر رکھتا ہے کہیں بھی کھڑا ہوتا ہے نماز میں دن میں کتنی بار کھڑا ہوتا ہے تو کس فاصلے پر رکھتا ہے اسی فاصلے پر نماز بھی رکھنا ہے جب وہ اکیلی نماز پڑھ لاتا ہے ہاں جماعت کے ساتھ ہے تو ملانے کی بات ہے پاؤں سے پاؤں ملائے گا باقی شیخ جی اگلا سوال کال سے لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام علحمت اللہ آپ کیسے ہیں جی الحمدلہ میں یوپی سے بات کر رہا ہوں محمد فرحان محمد فرحان یوپی سے یوپی میں بلرامپور بلرامپور ماشاءاللہ ہم لگ بھی بلرامپور سے تعلق ہوتے ہیں جی بلکل ایک سوال ہے تھا کہ کسی کا گھر اگر مسجد کے بلکل قریب ہے جی جی وہ شبہ صدر مطلب گھر میں جاگتا ہے اپنے مسجد میں نہیں جانا چاہ رہا ہے سوچ رہا ہے گھر میں ہی جاؤو تو کیا ایسا اس کے لئے کرنا صحیح ہوگا جی بلکل بلکل بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ مسجد سے بہت قریب ہے گھر تو اس حالت میں بھی مسجد میں جا کے جاگنا ضروری ہے دیکھیں مسجد میں جا کے جاگنا ضروری نہیں ہے گھر کہیں بھی ہو قریب ہو دور ہو پوری رات گھر پہ جا کے عبادت کر سکتا ہے مسجد میں ایک ماحول ہوتا ہے اور جیسا کہ پہلے بھی باتیں آئی ہیں کہ مسجد میں جانے کی اور فوائد ہوتے ہیں اور برکتیں ہوتی ہیں اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اتقاف بھی کرتے تھے تو ان برکتوں کو حاصل کرنے کے لئے اور جو ماحول ہیں اس میں جا کے عبادت کرنے کے لئے اور پھر مسجد کا جو ایک اضافی ثواب ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے اگر کوئی مسجد میں جاتا ہے جاگتا ہے قرآن پڑتا ہے یا تراوی پڑتا ہے اتقاف کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے انہیں عبادتوں کے حوالے سے ان کے لئے جہاں زیادہ مناسب ہے مسجد میں زیادہ عبادتیں کر سکتے ہیں تو وہاں جائیں یا گھر پہ زیادہ کر سکتے ہیں ہاں ان کو لگتا ہے کہ میں سکون سے گھر پہ اچھے سے عبادت کر سکتا ہوں یا اپنی پسند کی عبادت گھر پہ کر سکتے ہیں اور جو ہے اس سے پہلے بات آ چکی ہے اس سے پہلے کی اگر انسان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کا اخلاص کہاں زیادہ ہے کیونکہ نفلی عبادتیں ہیں تو نفلی عبادتیں گھر پہ بھی کر سکتے ہیں اور جو ہے مسجد میں بھی کر سکتے ہیں تو مسجد کے اپنی فضیلتیں بہت ساری ہیں خصوصا جو ہے اعتقاف کا مسئلہ ہوا یا قیام اللہ علیہ جماعت کے ساتھ اس کے علاوہ لیکن یہ پوائنٹ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر کسی کے بارے یہ ہے کہ لگتا ہے کہ اس کا اخلاص زیادہ گھر پہ ہے اکیلے عبادت کرنے میں زیادہ لگتا ہے اخلاص پایا جاتا ہے ریاکاری کا شبہ نہیں ہے تو وہاں بہتر ہے لیکن اگر یہ ہے کہ جیسے اس سے پہلے بات آئی کہ اگر لیکن گھر میں رہنے سے نیند آتی ہے سستی آتی ہے دوستی مشغولیات ہو جا رہی ہیں تو بہتر ہے یہ ماحول نہیں مل پاتا ہے تو بہتر ہے کہ انسان مسجد میں جا کے عبادت یعنی اس کے اپنے اوپر ریپینڈ کرتا ہے کہ اس کے لیے کہاں مناسب ہو موضوع باقی جو ہے مسجد میں جا کے جیسا کہ شیخ نے اشارہ کیا کہ مسجد میں جا کے عبادت کرنے کا یا قرآن پڑھنے کا بھی اس کی ترغیب بھی ملتی ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی کیوں نہیں کہ مسجد کیوں نہیں جاتا کہ وہاں قرآن کی ایک آیت پڑھے وہ ایک اوٹنی کوہان والی اوٹنی کے برابر ہے تو اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ مسجد میں جا کے پڑھنا اس کی بھی ایک فدیلت ہے اس میں بھی ترغیب شریعت نے دی ہے جی 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 امید کی آپ کو جواب مل گیا ہوا جی بالکل سے تیزا سلام علیکم والکم السلام بہت بہت شکریہ جی اگلا سوال لیتے ہیں اللہ علیکم جی والکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم سراج تمیل ناڑو سے بور رہے ہیں جی ہم سراج تمیل ناڑو سے بور رہے ہیں ماشاءاللہ سراج بھئی تمیل ناڑو سے جی کیسے ہیں سراج بھئی خیریت سے ہیں آپ الحمدللہ آپ نے سنیل سے الحمدللہ جی کیا سوال ہے آپ کو میرا سوال ہے جیسے میرے پاس چھوٹا بچہ آپ کے پاس چھوٹا بچہ ہے جیسے میرے پاس چھوٹا بچہ ہے اور مجھے در ہے جو حمل تھر سکتی ہے میرے بیوی کو اس در میں کیا کرنا جائے قرآن حدیث کے رسل میں بتا لیے یعنی آپ کی جو وائف ہیں وہ حمل سے ہیں نہیں حمل سے نہیں مطلب میرا ایک دیڑ مہینہ کا بچہ پیٹ میں ایک دیڑ مہینہ کا بچہ ہے نا نہیں مطلب چاہدہ ہوا اچھا اچھا اور ہم دیڑ در ہے جو حمل حمل سکتا اس کے حمل میں کیا کرنا شیخ سوال باز ہے آپ کے لیے حدیث یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا جو بچہ وہ ڈیڑھ مہینہ کا ہے جی تو ابھی آپ کیا چاہتے ہیں آپ مطلب دوسرا اچھا مطلب دوسرے بچے کے درمیان گیپ چاہتے ہیں آپ جی جی تو اس گیپ کے لیے کچھ وظیفہ دوا وغیرہ نہیں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے اس مسئلے میں ان کو کیا کرنا چاہتے ہیں ایک بچہ دیڑ مہینے کا ہے آئندہ حمل کا مسئلہ ہے جی جی الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ دیکھئے بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ ان کا ایک دیڑ مہینے کا بچہ ہے اور آئندہ وہ ابھی حمل تھیرا نہیں دوسرا نا جی جی آئندہ مطلب یہ کہ کیا کرنا ہے تو دیکھئے اس کا تعلق جو ہے نا یہ علماء کرام ڈیسائٹ نہیں کریں گے کہ آپ کی بیوی کا مسئلہ کیا ہے یہ آپ کے پہلے بات تو یہ کہ اس میں اصل یہ ہے کہ انسان مطلب ہے کہ روزی کی کمی کے جیرے سے یا بچوں کی تربیت کیسے کرے گا بچے کیا کھائیں گے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا ان تمام وجہ سے تو آدمی حمل کو نہیں روک سکتا یا جو ہے فیملی پلاننگ نہیں کر سکتا البتہ یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے ایک مثال کے طور پر اگر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر جلدی حمل ہوگا تو بچے کو نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ بچہ بھی جڑ مہینے کا ہے اسے دودھ پلانے کا مسئلہ ہے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے یا جلدی حمل کی وجہ سے بیوی کو نقصان ہو سکتا ہے بیوی کا جسم کمزور ہو سکتا ہے اسے کوئی بیماری ہو سکتی ہے اگر ایسی کوئی بات کنفرم طور پر داکٹر حضرات کہتے ہیں تو آدمی تھوڑا سا تاخیر کر سکتا ہے آدمی تاخیر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے بچے کو نقصان نہ ہو یا بیوی کو نقصان نہ ہو اس میں جیسے اگر بچہ بن گیا ہے تو پھر وہاں پہ بننے کی بات نہیں شروع ہے بچہ آلریڈی ہے ان کے پاس جو باہر ہے دنیا میں ہے دیر مہینے کا اب آئندہ ہم کو پرگننسی کب کرنی ہے کیا پلاننگ کر سکتے ہیں تو وہی مطلب اس میں کیا حرج ہو سکتا ہے میں نے کہا کہ اس میں ہم نہیں بتا سکتے بیوی کی کنڈیشن کیا ہے ہم کیسے بتا دیں گے میں ایک واقعہ بتا دوں یہی ممبئی ہی کا واقعہ ہے کہ کئی بچے بھی لگاتا تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ سلسلہ بند کر دیجئے ورنہ اس عورت کی جان کو خطرہ ہے وہ سلسلہ بند نہیں کیا گیا عورت فوت ہو گئی یعنی عورت کا انتقال ہو گیا اور میں خود اس جنازے میں شریک تھا تو یہ دیکھیں کبھی کبھی انجام اس کا یہ ہوتا ہے کبھی ماہر ڈاکٹر واقعی بتا دیتا ہے کہ بہت خطرہ ہے اب یہ مزید بچہ پیدا کرنے کی متحمل نہیں ہے اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ اس کی جان کو خطرہ ہے تو ہمیں ڈاکٹر کی رائے کو فالو کرنا چاہیے کیونکہ میں خود دیکھ چکا ہوں بھئی موت آہیاتو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ پہلے سے ڈاکٹر نے وارن کر دیا ہے اور پھر آپ یہ کہیں کہ نہیں نہیں اللہ مالک ہے ہم کریں گے ہم کریں گے اپنی مالک کریں گے اور بعد میں کسی کی جان خطر میں پڑ جائے باتیں اور کہتا ہوں اسے مسئلہ میں کہ جو انسان فی الحال زندہ ہے جو دنیا میں جس کا وجود ہو گیا ہے چاہے ماں ہوئے کوئی بچہ ہو اس کو بچانا اہم ہے اس جان سے جو آنے والی ہے کیونکہ وہ ابھی آنے والی پتا نہیں آئے گی نہیں آئے گی پہمے نہیں پتا لیکن یہ تو ایک شخص موجود ہے زندہ ہے اسے اسے آپ موت کے موہ میں یا بیماری کے موہ میں کیسے ڈالیں گے آپ تو میں یہ کہوں کہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے اگر کوئی تین ڈاکٹر اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ابھی کتنے پرگننسی جلدی لی گئی تو اس کو یہ نقصان ہو سکتا ہے وہ جانے وہ کنفرم کریں تو اگر ماہر ہیں ایکسپرٹ ہیں اپنے فیلڈ میں تو ان کی بات کو کنسیڈر کرنا چاہی دیکھنا چاہی میں نہیں کہ کوئی فیصلہ ہم دے رہے ہیں کیا وہ کرنا ہے کی نہیں کرنا ہم نہیں جانتے لیکن اگر اس میں میں نے کہا بچے کو اگر خطرہ ہے جو دیوری مہینے کا بچہ اس کے جو ہے رضاعت کا مسئلہ آتا ہے اس کی وجہ سے یا اگر ماہ کو خطرہ ہے کہ اس کی وجہ سے بیماری پیدا ہو جائے گی کوئی اس کا اس وجہ زائے ہو جائے گا کوئی کینسر کا مسئلہ کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے تو یہ ڈاکٹر تیہ کرے گا کہ اگر ایسا کچھ ہے تو تھوڑا سا تاخیر کی جا سکتی میں سے بھی اتنا کیا رہا ہوں شیخ اگر سب کچھ معاملہ ٹھیک تھاکی ہے تو کیا عزل کے گنجاش بلکل بھی نہیں اب یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے شیخ اس میں بتائیں شیخ آپ جو سوال مجھے یہ سوال تو بھائی صاحب نے نہیں پوچھا ہے باقی شیخ جواب دیں اس کا یہ ایک الگ بحث ہے لیکن یہ سوال بھائی صاحب کا نہیں ہے عزل والا اگر کوئی سوال کرے گا تو جواب دیں گے کوئی سوال کرے گا تو جواب دیں گے جس کا سوال اتنا ہے جی بھائی امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی اگلا سوال لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت سے احباب نے یہاں چیٹ پہ بھی سوال کی ہیں تو ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کی کیا عورت حیز کی حالت میں موبائل میں قرآن پڑھ سکتی ہے حیز کی حالت میں اس سے پہلے جواب دیں چونکہ ٹھیک ہے تو الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ ہم نے اس سے پہلے بھی سوال کا جواب دیا ہے جو بات ہمیں علماء کرام کے یا قوال کے روشنی میں ٹھیک لگتی ہے وہ بات ہم رکھ رہے ہیں کہ موبائل مصحف کے حکم میں نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے جو راجع قول ہے کہ موبائل مصحف کے حکم میں نہیں ہے جب ہم نے کہا کہ موبائل مصحف کے حکم میں نہیں ہے تو ایسی صورت میں جو عام طور پر عموم بلوا ہے کہ انسان کے جیب میں موبائل ہوتا ہے اور وہ باتھروم میں جاتا ہے تو اس کی اجازت ہوتی ہے علماء کرام نے اس کی اجازت دیا تمام لوگ تقریبا ہم تمام لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے جیب میں موبائل ہوتا ہے اور اسی حالت میں ہم باتھروم میں جاتے ہیں تو یہ فتوہ اسی بنیاد پر ہوگا کہ جب ہم یہ مانے کہ یہ جو موبائل ہے یہ مصحف کے حکم میں نہیں ہے یہ دیجٹل ہے اس میں جو عرقام ہیں وہ جو ہے ہم ایک ایپ شروع کرتے ہیں ایپ تو وہ دکھائی دیتے ہیں ایپ کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یا اس کو بند کر دیتے ہیں تو وہ تبدیل ہو جاتا ہے اسی لیے جو ہے وہ تمام حکامات خاص طور سے جو سوال ہوا ہے کہ کوئی اگر حائزہ عورت ہے اس کو حائزہ آتا ہے مہواری ہے تو ایسی صورت میں وہ موبائل سے قرآن پڑھ سکتی ہے موبائل کو چھو سکتی ہے جی جی اگلا سوال کول سے لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم جی والیکم السلام جی سیشٹر کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ جی یوپی سے جھر رہے ہیں برے لی سے یوپی برے لی شریف سے یوپی برے لی سے رول رہے ہیں جی 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 نہیں یہ سوال ہے کہ ہماری نلکی ہے نا سال کی جی تو نا سال کی ہماری نلکی تھا آہاں ماتوں نے پوچھے کہ وہ روزہ نہیں رگھوا ہے سب لوگ کہلے کہ اس کا روزہ رگھوا ہے اسی لکتری پورٹی ہے ہم 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 نلکی پورٹی ہے نا تو درکے ہمارے ہم روزہ نہیں رگھوا رہے اس کا جی 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 تو ہمارا پر نلکی کوئی جناہ تو نہیں ہے ان کی سب لوگ پہر ہے رگھوا آؤ خاندر پر یہ وہ کمگور بہت ہے ہم 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 جی سیسٹر دیکھیں آپ کا سوال واضح ہے لیکن جواب دینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنی ٹی وی کی آواز میوٹ کر لیں چونکہ آپ کے سارے اپنی ٹی وی کی بھی آواز آ رہی ہے آواز میوٹ کریں جی 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 نہیں نہیں ان کی بچی ہے آر بند کر دو آر بند کر دو جی نو سال کی بچی ہے ان کی تو وہ روزہ رکھنا چاہتی ہے وہ سے لوگ نے بولتے مت رکھو کمزور ہو جاؤ گی تو کہیں آئیسا تو نہیں کمزور اس کی نکٹری پھوٹتی ہے ہم 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 کیا اس کو کوئی بیماری کی بات کیا کیا کہہ رہے ہیں وہ لفت سمجھ میں نہیں آرہا ہے کیا چھوٹتی ہے مطلب یہ اس کی نکٹری چھوٹتی ہے ناک سے خون چال ہو جاتا ہے ناک سے خون چال ہو جاتا ہے مطلب یہ روکیں گے تو بہن کو بناہت نہیں آیا ہے کمزور ہے نا وہ بہت جی 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 ٹھیک ہے الحمدللہ و السلام علیہ رسول اللہ دیکھیں بہن نے سوال یہ کیا ہے کہ ان کی نو سال کی بچی ہے اور اس کے ناک سے خون آتا ہے تو اب وہ کمزور ہے مطلب تو ایسی صورت میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو روزہ رکھوانا چاہیے روزے کی عادت ڈلوانی چاہیے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمزور ہے تو ہم کیا کریں تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات اصولی طور پر سمجھئے کہ کسی بھی مسلمان مرد اور عورت پر روزہ اس کے بالغ ہونے پر فرض ہوتا ہے تاکہ یہ بات کلیر رہے پہلے کہ بالغ ہونے پر فرض ہوتا ہے اور بالغ کوئی لڑکا یا لڑکی اور خاصتہ اسے لڑکی کب بالغ ہوگی جب اسے احتلام ہو ایک علامت یہ ہے اختصار کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں جلدی سے کہ احتلام ہو تو لڑکی بالغ ہوتی ہے یا اس کے مخصوص جو بال ہوتے ہیں بغل کے بال یا زیر ناف بال وہ آ جائیں یا حیز اسے آ جائے یا اگر یہ تینوں تو اگر لڑکی میں ان تینوں علامتوں میں سے کوئی علامت پائی گئی کیونکہ اس میں فرق ہوتا ہے ہر انسان کے اعتبار سے ملکوں کے لحاظ سے انسان کے کھانپین کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے تو اگر تینوں علامتوں میں سے کوئی علامت ہے تو گویا کہ آپ کی لڑکی پر روزہ فرض ہوا ہے اگر تینوں علامتیں نہیں پائی جاتی ہیں تو عمر ایسی نہیں ہے کہ اس میں روزہ فرض ہو تو ایک بات تو یہ ہے تو اگر ہم یہ تسلیم کر کے چلتے ہیں کہ روزہ آپ کی لڑکی پر فرض نہیں ہے اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عادت دلانے کے لئے روزہ رکھوانا چاہیے تو یہ دیکھئے اس کی کنڈیشن کو دیکھ کے ہم بات کریں گے اگر وہ حقیقت میں بہت زیادہ کمزور ہے اور اس کی وجہ سے اسے تکلیف ہو سکتی ہے تو ابھی چونکہ روزہ جو میں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی روزہ چونکہ فرض نہیں ہے تو بہت زیادہ اس میں پریشن نہیں ڈالنا چاہیے بہت زیادہ مجبور نہیں کرنا چاہیے اسے جو ہے اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ ابھی روزہ فرض نہیں ہے تو آپ ناغہ کروا کے روزہ رکھ لیں ایک دن روزہ رکھ لے ایک دن چھوڑ دے یا ایک دن رکھ لے دو دن چھوڑ دے کیونکہ یہ بات بھی صحیح ہے ایک حد تک کہ بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت ڈلوانا چاہیے کیونکہ اچانک جو ہے اگر ان سے کہا جائے گا بالغ ہونے کے بعد کسی عبادت کے تعلق سے انہیں کہا جائے گا تو اچانک قبول کرنا آسان نہیں ہوگا اور اس میں بہت ساری بحث ہے اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں ایک حد تک ٹھیک ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے پورے مہینہ روزہ نہیں رکھ سکتی تو کوشش کریں کہ ایک دن روزہ رکھے دو دن چھوڑ دے یا تین دن چھوڑ دے پھر روزہ رکھے ایسے کر کے وہ روزہ رکھے اگر رکھ سکتی ہے لیکن اگر ڈاکٹرز کہتے ہیں ڈاکٹر سے مشورہ کیجئے ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں بلکل نہیں رکھ سکتی ہے اس سے بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا بے ہوشی تاری ہو جائے گی یا کوئی بیماری بڑھ جائے گی بیماری ہو جائے گی ایسی کوئی بات ہے تو آپ اس کو مجبور نہ کیجئے جی جی سشٹر امید کیا آپ کو جواب مل گیا ہو جی بہت بہت شکریہ شیخ اگلا سوال ہم چھیٹ سے لیتے ہیں ہماری ایک سشٹر ہے جو یو ایس سے ماشاءاللہ سوال کر رہی ہے ان کا سوال یہ ہے کہ یہاں پر رمضان کی آخری دس راتوں میں مسجد میں بارہ بجے ٹھیک نفل پڑھانا شروع کرتے ہیں تو کیا یہ حدیث سے ثابت ہیں دیکھیں اگر عشاء کے بعد انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی ہے اور تراویہ کے نماز جسے سب پڑھتے ہیں اسی کی شروعات وہ بارہ بجے کے بعد سے کر رہے ہیں تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ مؤخر کر کے پڑھ رہے ہیں سب لوگ تیار ہیں لیکن اگر وہ عشاء کے بعد تراویہ پڑھ چکے ہیں اس کے بعد کوئی اور نفل کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اہلِ علم کی ایک جماعت کیاں اس کی گنجائش ہے لیکن آپ اگر ہم سے پوچھیں گے تو ہم تو بار بار یہی کہتے ہیں کہ اس کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا ہے اور نہ صحابہ نے پڑھا ہے اس لئے ہمیں اسی پر اکتفا کرنا چاہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتفا کیا ہے یہ شیخ خوش جیسے شیخ نکال دی تھوڑی سے ایک بات کر دوں ان کو شاید لفظے بارہ بجے پر تھوڑا سا شاید ان کو یہ بھی ہے کہ بارہ بجے دیکھئے اگر کوئی شخص انتظامی اعتبار سے ایسا ہوتا ہے کہ وقت پہلے ہو جاتا ہے لیکن ہم تھوڑا سا ایک خاص وقت متعین کر لیتے ہیں کہ جماعت نو بجے ہوگی جیسے عشاء کے بارے مکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ٹائم تو پہلے ہو جاتا عشاء کا لیکن ہمیں فکس کر لیتے ہیں اپنی مسجد میں کہ ہمارے مسجد میں ساڑھے آٹھ بجے جماعت ہوگی یا نو بجے جماعت ہوگی تو یہ انتظامی اعتبار سے اگر انہوں نے کسی وجہ سے فکس کر لیا ہے کہ تراویہ کی نماز بارہ بجے ہوگی تو اس میں کوئی حرچ کی بات نہیں ہے البتہ یہ واضح ہے کہ اس کی کوئی مقصوص فضیلت نہ سمجھی جائے کوئی خاص عقیدہ نہ ہو کوئی خاص مطلب اس کے تاکہ بارہ بجے ہی شروع کرنا ہے اس میں کوئی خاص اضافی ثواب ہے یا ایسی کوئی بات ہے یہ تمام عقیدے نہ ہو نہیں انہوں نے منشن کیا کہ آخری عشرے میں تو میرے کال سے آخری عشرے میں لوگ اعتقاف اگرہ کرتے ہیں ناظرین انشاءاللہ ہمارے پروگرام اسی طرح پورے رمضان گیارہ سے بارہ چلتے رہے گا آپ کے جو بھی سوالات ہیں اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے آپ اس پر ڈائل کر کے انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ وہاں چیٹ کے ذریعے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں اور آپ سب سے ایک بار پھر یہ خاص ریکویشٹ ہے کہ اگر ہمیں آپ یوٹیوب یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز اسے شیئر بھی کریں اسے لائک بھی کریں انشاءاللہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں تک یہ دعوت یہ حق کا پیغامل یہ کتاب و سنت کی باتیں انشاءاللہ جا سکتی ہیں وہ لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے تو پلیز اس میں تو اس سے پہلے ایک سوال آیا تھا ذہن میں بات آئی تو اٹھو ہمیں چونہوں وضاحت پر رہا ہے فہیم صاحب نے سوال کیا تھا فہیم بھائی نے ایک لاکھ روپے والی بات تو اس میں ایک بات میں وضاحت کر دوں کہ دیکھیں ایک تو انہوں نے توبہ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی عبادتیں قبول ہو رہی ہیں یعنی عدا کم سے کم پھر ہیں دو بات کہہ دوں گا ایک تو عدا ہو رہی ہیں اس کی وجہ ہم یہ کریں کہ انہوں نے توبہ کر لی ہے تو توبہ کرنے کے بعد توبہ تمام چیزوں کو ختم کر دی انسان نے توبہ کر لی ہے اب عدا کرنے کی کوشش جو انہوں نے کچھ غبن کیا اس کو عدا کرنے کی کوشش کرے تو اس میں انشاءاللہ پورا امکان ہے کہ ان کی عبادتیں انشاءاللہ تو ہو رہی ہیں دوسری بات ہے کہ اگر وہ توبہ نہیں بھی کرتے تو ہم ایک بات یہ کہتے جو اصولی طور پر کہنی چاہیے تھی کہ قبول اور عدا میں فرق ہے تو اب ہم یہ کہیں کہ ہاں ہم یہ کہیں کہ ایک آدمی چور ہے لگاتر وہ چوری ہی کر اس کا کامی چوری کرنا ہے اب وہ نماز بھی پڑتا ہے تو ہم کیا کہیں گے وہ اس کی نماز سرے سے ہو ہی نہیں رہی ہے اس کی نماز ہو رہی ہے ہاں اب قبولیت کا مسئلہ ہے کہ اس کے اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے وہ ایک الگ بات ہے وہ تو قبول ادنے قبول بہت ساری چیزیں اس پر جو ہے وہ اثر ڈالتی ہیں تو یہ کہنا لیکن ہم یہ کہہ سکتے کہ ہم سکم اس کے جو ذمہ داری تھی نماز کی ادائیگی کی وہ ادا ہو رہی ہے اور یہاں تو یہ تو اس صورت میں بھی ہم مانتے جب توبہ اس نے نہ کی ہوتی یہاں تو باقید توبہ ہو رہی ہے سلات کا گناہ ہوتا ہے اگر نہیں پڑتا تو یہ پڑھ لیا تو گرچش کو چوری کریں یہ اہم جیز ہے نماز ادا ہوگی فریضہ اس کا ساکت جیئے جی بہت بہت شکریہ ایک اور سوال ہے صدقے فطر کے بارے میں وضاحت کریں کیا یہ نقد دیا جا سکتا ہے اور رقم کتنا دیں گے دیکھیں اس بارے میں اہل علم کا اختلاف بہت ہی معروف ہے مشہور ہے کہ علماء کا اختلاف ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ دے سکتے ہیں نقد کچھ علماء کہتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں اب اس میں اگر آپ ہم سے پوچھیں گے تو ہماری رائے یہ ہے کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ حدیث میں جو پانچ چیزیں ذکر ہوئی ہیں انہی سے فطرہ دیا جائے تو حدیث میں یعنی خجور ہے جوہ ہے کشمش ہے اور وہ پنیر ہے تو گہوں ہے انہی میں سے فطرہ دیا جائے یہ سب سے بہتر ہے لیکن اگر حدیث میں جو چیزیں مذکور ہیں ان میں سے آپ نہیں دیتے ہیں دوسری چیزیں نکالنا چاہتے ہیں تو اس معاملے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر آپ نقد بھی دے سکتے ہیں یعنی جو بہتر ہو اگر کہیں پہ دیگر گلہ بہتر لگتا تو آپ دیجئے کہیں پہ وہ نقد بہتر لگتا ہے تو دیجئے جب آپ نصوص سے ہٹ گئے تو پھر آپ کے لئے جو بہتر لگتا ہے وہ آپ دے سکتے ہیں یہ ہماری راہ ہے انہوں نے آگے یہ پوچھا ہے کہ اگر نقد دیں گے تو کتنا دیں گے اس میں دیکھئے جو پانچ چیزیں ہیں سب سے بہتر شکل جو مجھے معلوم ہوتی ہے کہ حدیث میں جو پانچ چیزیں مذکور ہیں اس میں جو بروقت جو سب سے اچھی قیمت کی ہیں سب سے اچھا ہے جیسے کشمش حسائد وہ سب سے قیمتی ہو تو اس حساب سے اس کی قیمت آپ نکالے ایک سا کشمش کتنا ہوگا تو اس حساب کافی کافی بڑا امان بڑا خرچ جائے گا تو وہ دینا چاہیے ہم کو بجائے اس کی کہ ہماری ہاں میں اس کا انکار نہیں یہ وہ بہتر ہے اس سے نیچے بھی جو پانچ ہیں جیسے کہہتے ہیں ہماری ہاں چاول ہے تو اب ایک سا چاول کتنے کا ہوتا ہے وہ اندازہ کر کے کی قیمت نکال دیتے ہیں میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں لیکن بہتر کیا ہے کہ حدیث میں جو منصوص چیز ہیں انہیں کی قیمت آپ دیجئے اچھا جو سب سے مہنگا اس کا نہیں دے سکتے اور بھی چیز ہیں بسے گیوں ہیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ حدیث میں جو سب سے بہتر ہے وہ آپ دیجئے ہیں میں اس لئے کہتا ہوں کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ کی روایت ہے کہ ان کی جو روایت ہے نا کی مرفوع روایت ہے کہ فطرے میں دو چیزیں دینا ہے ایک خجور اور ایک جو تو ان دونوں میں سے ہمیشہ خجور ہی دیتے تھے جب کبھی خجور نہیں ہوتی تھی تب جو پہ آتے تھے تو ان کی کوشش ہی ہوتی تھی کہ جو چیزیں فطرے میں بتائی گی ہیں ان میں جو بہتر ہے وہ ہم عدا کریں تو جو بہتر ہے بہتر کیا ہے کہ منصوص میں جو چیز سب سے اچھی ہے وہ دینے کی کوشش کریں اور آپ قیمت میں آتے ہیں تو انہی میں سے جو سب سے اچھی چیز اچھی چیز میں ایک اہم چیز ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہر مسجد میں ریڈ فکس کر دیا جاتا ہے سو روپیا یا پچاس روپیا یہ تو فکس ہم نہیں کر سکتے ایک آدمی پتا نہیں کس طریقی مطبع ہر ایک کی حیثیت الگ الگ حساب سے دیکھیں اگر فکس کرنا ہے تو جیسے جو منصوص چیزیں ہیں سب کا ریڈ نکال کے فکس کر دو نہیں نہیں جو منصوص چیزیں ہیں جیسے خجور ہے کشمیس ہے تو اس کا کوئی ایک ریڈ بتائیں فکس کرتے ہیں ایک کیوں شیک جیسے ہر ایک کو اپنا اختیار ہے نا میں چاہتا ہوں سب سے اعلیٰ کوالٹی والا دینے کے لیے تو اس کے حساب سے دوں گا کوئی کچھ اور چاہتا ہے کوئی کچھ اور چاہتا ہے تو مطلب وہ جب مسجد سے اعلان ہو جاتا کہ آپ کو پر پرسن سو روپے آپ کو دینا ہے تو ہم کون ہوتے پابند کرنے والے عام لوگ نہیں جانتے ہر کوئی اسی کے حساب سے دینے کوشش کرتے ہیں وہ کسی ایک چیز کا اندازہ لگا کے لگاتے ہوں گے مرنہ ایک آدمی کو جو عمل کرنا اس کو خود اپنے اطبا سے سوال کرنا چاہیے ہم اگر قیمت میں دینا چاہتے ہیں تو کتنی قیمت دینا پانچ چیزوں میں ہی میری راج تو یہ ہے کہ انہی پانچ چیزوں میں سے جو جس کی حیثیت ہے ہماری جو جس کا ہم کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو اسی کی مارکٹ میں بہتر سے بہتر کرنے کوشش کر رہے ہیں قیمت معلوم کر کے آپ اپنے حساب سے جی ازاکراللہ خیر شک ایک اور سوال ہمارے سرور بھائی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد میں اعتقاف میں ہو اور گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے دیکھیں بہت واضح ہے ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اعتقاف ہی میں آپ کو اختیار ہے دو باتوں کا یا تو آپ اعتقاف کو مستمر کریں اعتقاف میں رہیں تو آپ نہیں نکلیں گے کیونکہ کسی کی انتقال کی وجہ سے یا کسی کی عیادت کے لیے آپ اعتقاف کی حالت میں نکل نہیں سکتے تو ایسی صورت میں آپ نہیں نکلیں گے آپ اپنے اعتقاف مکمل کریں گے ایک صورت یہ ہو سکتی ہے دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اعتقاف کو توڑ دیں اور اگر ضروری سمجھتے ہیں کسی گھر میں انتقال ہوا ہے تو آپ اعتقاف کو توڑ دیں اور اس کے بعد جا کے آپ شریک ہو جائیں اور اس کے بعد علماء اکرام نے اجازت دی ہے کہ دوبارہ آکے اعتقاف میں نئے سیرے سے بڑھ جائیں تو یہ دو صورت اپنا ہی جا سکتی ہے لیکن اعتقاف میں رہتے ہوئے آپ اعیادت کے لیے یا کسی کے جنازے میں جنازے میں یا جو بھی ہے گھر میں میت کی وہاں نہ جائیں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے اور دوسری صورت یہ ہے جو علماء اکرام نے علاج بتایا حل نکالنے کے لیے کہ آپ چلے جائیں اعتقاف ٹوٹ جائے گا آپ کا آپ دوبارہ آ جائیں دوبارہ ایک نئے سیرے سے اعتقاف میں آپ بڑھ جائیں جی جزا کر اللہ ایک اور سوال لیتے ہیں ہمارے اویس آلم صاحب سوال کر رہے ہیں اسلام علیکم شیخ مجھ سے گلتی سے قرآن گر گیا اس کا کفارہ کیا ہوگا دیکھیں اس کا کوئی کفارہ تو نہیں ہے کہ کوئی گلتی ہو گئی قرآن گر گیا ہے تو آپ کچھ کفارہ دکھریں بس آپ توبہ استقفار کریں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں ٹھیک ہے آپ کی گلتی نہیں ہے لیکن پھر بھی ایسے موقع پر آپ استقفار کریں اور آگے کل سب کے صدقہ خیرات کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ چلو گلتی ہوئی ہم نے کوئی کوتاہی کی بہت زیادہ دھیان نہیں دے سکے اور دھیان دینا چاہیے ایک چوہ ہوئی گرچہ نادانستہ ہوئی ہے لیکن پھر بھی آدمی یہ سوچے کہ یہ کیسے ہو گیا تو آدمی کیا کرے استقفار کرے اللہ سے توبہ کرے صدقہ خیرات کرے جتنی مرجی اس کی کرے لیکن کوئی مخصوص کفارہ اس پر شریعت نے تیہ کیا ہو وہ تو نہیں ہے بہت سے لوگ جسے قرآن اگر گلتی سے گر گیا تو اٹھا کے فرن سینے سے لگا لیتے سینے سے لگاتے ہیں کچھ چومتے ہیں کچھ لوگ ترازو میں رکھ کے ایک آیا تھا نا آئی پلس پہ بھی سوال آیا تھا دینی ہلٹائن میں ایک بچی نے سوال کیا تھا تو ایسے کچھ کچھ چیز تول کے بھی دیتے ہیں کفارے میں تو یہ کفارے والی بات تو میرے علیہ میں تو کسی روایت میں بھی نہیں ہے یہ معلوم نہیں کہاں سے لوگوں نے اس کو مشہور کیا اللہ حالہ میں نے کوئی روایت بھی نہیں پڑی ہے اس میں یہ ہو ضعیف روایت بھی نہیں پڑی ہے اس میں یہ ہو کہ مصحف گریہ جائے کفارہ دینا جی اگلا سوال ہم کال سے لے لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام جی سیسٹر کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ جلگاں سے بڑھئی ہوں یہ لڑکا پودرہ ہے نو گرس کا کی روزے پورے آ رہے تو خرض ہے کہ اس کے پر کتنی عمر بچے کی نو درست کا ہے پورے روزے آ رہے ہوتے ہیں تو پورے روزے پر فرض نہیں ہے فرض نہیں جی جی تو کوئی دکت روزے رکھنے میں نہیں نہیں کوئی دکت نہیں ہے لڑکا تو پورے رکھ کر روزے آ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ خوشے کی بات تو بہت سے لوگ فرض نہیں ہے فرض نہیں تو پھر کیوں رکھ رہا ہے یا سب آپ کس کو ملے گا ہاں روزے رکھنا تو کوئی بھولا ہو تو نہیں ہے نا سوال یہ ہے کہ ان کا لڑکا ہے نو برس کا اور وہ روزے پورے اس نے رکھے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے یہ برکت کی بات ہے اور خوشی کی بات ہے بچے کے لیے بھی اور اس کے والدین کی اچھی تربیت ان کے لیے مبارک باتی ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کو اچھی تربیت دی ہے کہ نو برس کا بچہ اس نے پورے روزے رکھے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے انشاءاللہ آپ کو سواب ملے گا والدین کو بھی بچے کو بھی سواب ملے گا انشاءاللہ اور یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بچہ آدھی ہوگا آئندہ اس کو مشکل نہیں پیش آئے گی کیونکہ اگر بچپن سے اگر بچوں کو عبادات کا آدھی نہیں بنائیں گے تو بڑے ہو کر بچوں کو پریشانی ہو سکتی ہے اس لئے یہ اچھا اچھی بات ہے اس لئے اگر کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی صحت کا مسئلہ نہیں ہے کوئی بیماری کا مسئلہ نہیں کوئی کمزوری بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے تو ہمیں رکھوانا چاہیے اچھی بات ہے البتہ کسی بچے کے ساتھ یہ مسئلہ ہو کہ اسے کوئی بیماری ہے کوئی تکلیف ہے تو ایسی صورت میں یا روزہ رکھنے کی وجہ سے بہت زیادہ وہ کمزور ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اسے مجبور نہیں کیا جانا چاہیے جی جی سسٹر بہت بہت شکریہ کوئی اور سوال ہے انشاءاللہ پھر رابطہ کر سکتی ہیں بہت بہت شکریہ جی جی بہت بہت شکریہ والہ السلام جی اگلا سوال ہم کال سے لیتے ہیں ہلو جی شاید کٹ ہو گیا تو ہمارے بہت سے اہباب نشے کے چیٹ میں بھی سوال کیا ہے کہ آفتاب آلم سوال کر رہے ہیں بہار سے کہ کتنے روپے پر زکاة فرض ہے الحمدللہ والسلام والسلام وعلیٰ رسول اللہ دیکھیں ہم نے یہ سوال کا جواب بہت دفع دیا ہے کہ علماء کرام نے کرنسی کے لیے چاندی کو میعار بنایا ہے اور چاندی کا نساب جو ہے وہ دو سو درہم ہے جو آج کے اعتبار سے ہمارا پانسو پنچانوے گرام چاندی بنتی ہے تو اگر کسی انسان کے پاس پانسو پنچانوے گرام چاندی کے برابر کرنسی ہے اس پر ایک سال گزر جاتا ہے تو ایسی صورت میں اسے اس کرنسی میں سے ڈھائی فیصد نکالنا ہے اب چاندی کو میعار کیوں قرار دیا گیا اس کی بھی وضاحت کر دوں کیونکہ سوال اکثر یہ آ رہا ہے پرسنل بھی آ رہا ہے کہ چاندی کو علماء کرام میعار کیوں قرار دیتے ہیں تو اس کی وجہ ہے تین وجوہات ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں احتیاط ہے کیونکہ شریعت میں اگر مانا جائے دونوں طرح کی حدیثوں کو صحیح مانا جائے سونی اور چاندی دونوں کی حدیثوں کو تو شریعت کے نگاہ میں گویا ہے کہ دو چیزیں ہیں ایک سونا ایک چاندی لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ شریعت نے کرنسی کے لیے کس چیز کو میعار قرار دیا ہے تو ایسی صورت میں احتیاط یہ ہے کہ اس چیز کو میعار قرار دیا جائے جس کی قیمت کم ہوتی ہے تو آج کے اعتبار سے چاندی کی قیمت کم ہے اس لئے چاندی کو کرنسی کے لیے میعار رکھا جائے ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں غریبوں کا زیادہ فائدہ ہے غریبوں کا زیادہ فائدہ ہے کہ زیادہ لوگوں تک زکاة پہنچے گی زیادہ لوگ زکاة نکالیں گے اور زیادہ لوگوں تک زکاة پہنچے گی دوسرا نکتہ یہ ہے تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں حدیثی لحاظ سے تو جو چاندی کا نصاب ہے وہ بخاری مسلم میں موجود ہے لیکن جو سونے کا نصاب ہے وہ ایسی روایات میں ہیں جن روایات کے بارے میں علماء اکرام کا تھوڑا سا اختلاف ہے بعض علماء اکرام بعض محدثین اسے صحیح قرار دیتے ہیں بعض محدثین کا اس پر کلام ہے اس اعتبار سے بھی چاندی کا نصاب مضبوط قرار پاتا ہے اس لئے چاندی کا اعتبار کرنا چاہیے البتہ اس سے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ کسی عالم کے فتوے کی روشنی میں آپ سونے کے میار کو صحیح سمجھتے ہیں اور آپ کسی عالم کے فتوے کے اعتبار سے زکاة نکالتے ہیں اس میں خواہش نفس کا دخل نہیں ہے اپنی منمانی نہیں ہے بلکہ عالم کے فتوے کا آپ اعتبار کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ اس قول پر عامل کر سکتے ہیں اس کی ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو فتوہ دے رہے ہیں ہر انسان اپنے فتوے کا ذمہ دار ہے سونے کا نصاب وہ پچاسی گرام اگر کسی کے پاس پچاسی گرام سونے کے برابر کرنسی ہوتی اس پر ایک سال گزرتا ہے تو ایسی صورت میں زکاة ہوگی ان لوگوں کے لحاظ سے جو سونے کو میار قرار دیتے ہیں اگلا سوال ہم قول سے لے لیتے ہیں اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ بیہار مدوبنی سے بیہار مدوبنی سے جی ماشاءاللہ جی کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال ہے جیسے ملک کوئی آپ اس میں بات کر رہا دیکھے ہیں اگلا بول لیا منافق والا بات مت کرو منافق کا معنی کیا ہوتا یعنی آپ لوگ مجلس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں تو کسی نے کہا مناسب بات کرو منافق والا بات مت کرو منافق کا معنی کیا ہوتا ہے منافق کا معنی تو ہی ہوتا ہے جو آدمی اندر سے مسلمان نہیں ہے اور اوپر سے کہے کہ میں مسلمان ہوں یہ منافق کا اصل معنی ہوتا ہے کہ اندر سے مسلم نہیں ہے مومن نہیں ہے اور لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں مسلم ہوں یہ منافق کا اصل معنی ہوتا ہے باقی منافق کی جو کئی عادتیں بتلائی گئی ہیں جھوڑ بولنا وعدہ خلافی کرنا یہ جو عادتیں بتائی گئی ہیں تو کبھی کبھی جب آدمی کسی پر غصہ ہوتا ہے تو اس کے زبان سے اس طریقے باتیں نکل جاتی ہیں ایک روایت میں کہا بھی گیا نا کہ آیت المنافق کے سلاس یا ارب من کن نفی کہ چار چیزیں اس کے اندر ہوں یا روایت بادراؤت میں تین چیزیں اس کے اندر ہوں وہ منافق اس کے اندر منافق کی خسرتیں پائی جاتی ہیں تو اس اعتبار سے کوئی بول دیتا ہے کسی کو منافق ایسا نہیں بولنا چاہیے کسی پر یہ فتوہ نہیں لگا حکم نہیں لگانا چاہیے یہ غلط بات ایسا نہیں لگا لیکن یہ تو کہا جاسکتا نا یہ عمل جو ہے منافق ہوا لیکن نصوص جو ہیں اس کی روشنی میں علماء اکرام نے وہی فرق ہو جائے گا ایک نفاق اعتقادی اور دوسرا نفاق عملی تو اصل جو نفاق ہے وہ نفاق اعتقادی ہے کہ کسی کے دل میں ایمان نہ ہو جیسے نبی کے زمانے میں تھا بعد میں ایسے لوگوں کو زندیق کہا گیا بے دین جو بظاہر جو اسلام کا اظہار کرتے ہیں بعض اسلامی شاعر پر عمل کرتے ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں ہوتا وہ یہ چاہتے ہیں ان کے دل میں صرف اشارہ کر دوں کہ ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر مسلمانوں کا برا ہو جائے مسلمانوں کا اچھا نہ ہو دل میں یا جو ہے اگر دین کا استحضہ کیا جائے تو ان کو خوشی ہوتی ہے دین کی تعظیم کی جائے علماء کرام کی تعظیم کی جائے تو ان کو خوشی نہیں ہوتی ہے یہ باتیں وہ ذہن میں اگر ہیں تو گویا کہ وہ اعتقادی نفاق کی طرف انسان ہے تو ایک تو نفاق اعتقادی نفاق عملی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مطلب ہے کہ جس کی وجہ سے انسان منافق اصلی منافق نہیں ہوگا لیکن گویا کہ وہ نفاق کی بعض علامتیں ہیں اگر کسرس سے ہو جائیں گی تو یہ چیزیں اس کو نفاق اعتقادی کی طرف لے جائیں گی اس کو بنا سکتی ہیں جیسے شیخ نے اشارہ کیا کہ جو ہے آدمی جھوٹ بولے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے اس کو امانت دی جائے تو خیانت کرے اور وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے تو یہ گویا کہ اس میں اس کو منافق قرار نہیں دی جائے گا لیکن یہ تو کہا جا سکتا نا کہ یہ عمل منافقوں والا ہے کہا جا سکتا ہے آپ جو حرکت کرے یہ منافقوں والا ہے ایک آدمی کو نفاق کا ایک آٹل نہیں دیں گے کہ تم منافق ہوگا ایسا نہیں یہ ہے کہ لیکن منافقوں جیسا عمل یہ ہے کوئی کہتا ہے تو نفاق عملی مراد ہوتا ہے یہ کہ منافقوں والا کسی کو سمجھانے کے لئے کہے سکتے ہیں کہ منافق والا عمل ہے لیکن کسی سے بات کرتی بھی خاص ہو سی سیدھا جو ہے گصے میں یہ بول دینا تو یہ اچھی بات نہیں نہیں کہنا اچھی بات جی امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا جی بہت بہت شکریہ چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے آخری سوال شیخ ہم دے لیتے ہیں ہمارے بھائی لائن پہ ہیں جی اسلام علیہ وسلم لگاتے ہیں گوشٹ کرتے ہیں وہ کسا لگانا ہے ہلو جی پلیز ریپیٹ کر دیں آپ سوال سن نہیں سکے کیا آپ کا سوال سن نہیں سکے جی پھر سے میرا سوال یہ ہے یہ پیار مارکیٹ میں جو لگاتے ہیں انویسٹ کرتے ہیں وہ لگانا پیسہ ہے شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا پیسہ ہے جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ جی بہار بہار اچھا جی شیئر الحمدللہ و السلام و السلام علی رسول اللہ دیکھیں یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے لیکن جو ہم لوگوں کو پڑھنے کے بعد سمجھ میں آیا ہے شیئر مارکیٹ کے تعلق سے وہ بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دیکھیں شیئر مارکیٹ میں یعنی شیئر مارکیٹ جو ہے اس میں جو لسٹڈ کمپنیاں ہیں اس میں سے کسی کمپنی میں آپ اس کا شیئر خریدنا چاہتے ہیں تو دیکھیں دو مسئلہ آئے گا ایک تو یہ کی جو وہ کمپنی کاروبار کیا کر رہی ہے یہ تو آسان ہوتا ہے کہ انسان فیصلہ کر لے کہ یہ کمپنی میں کمپنی مثال کے طور پر شراب کا کاروبار نہیں کرتی ہے یا کوئی بینک نہیں ہے جو سودی کاروبار کر رہا ہے یا کوئی بھی حرام چیز کا کاروبار نہیں کر رہا ہے تو اس کو جو ہے مطلب کی سمجھنا تو بہت آسان ہوتا ہے کہ نے کوئی کمپنی جوتے کا کاروبار کرتی ہے یا کوئی کاغذ کا کاروبار کر رہی ہے کسی کپڑے کا کاروبار کچھ بھی ہے یہ تو آسان لیکن جو دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ کمپنی بینک سے سودی لون لیتی ہے اور وہ سودی لون سے یا تو اس کا بیس ہی سودی لون پر بنا ہوا ہے کچھ سودی لون ہے اور کچھ پبلک کا پیسہ ہے تو ملا کر اس کا بیس بنا ہوا یا بیچ میں بھی سودی لون بینک سے لیتی رہتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پورا اس کے بعد جو ہے وہ قرضہ جب عدا کرتی ہے انٹریسٹ کے ساتھ تو اس میں پوائنٹ کی بات یہ ہے نا کہ جو آپ کا پروفٹ ہوتا ہے اس میں سے بھی جو ہے وہ سودی قرضہ عدا کیا جاتا ہے کہ آپ کے اپنے پیسے میں سے جو پروفٹ کا پیسہ ہے اس میں سے بھی جو ہے بینگ کو انٹرسٹ لوٹایا جا رہا ہے کہ آپ شریک ہیں اس پورے سودی کاروبار میں جو ہے آپ شریک ہیں اس لئے میری رائے کے تبارے سے جتنا میں سمجھ پایا ہوں مجھے شیئر مارکٹ میں پیسہ لگانا ابھی فی الحال سمجھ میں نہیں آرہا کہ ٹھیک ہے تو یہ بات کیونکہ دو پہلا پہلو تو بہت آسان اس کا جواب دے دیا جاتا ہے لیکن جو دوسرا پہلو ہے کہ آپ کمپنی لون لے کے اس پیسے کو استعمال کر رہی ہے اس کے بعد اسی پیسے جو کمپنی کا پروفٹ اس لئے کہ آپ شیئر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ہر کمپنی جو کچھ کر رہے ہیں اس میں ہر چیز میں آپ شریک ہیں صحیح اگر وہ ایسا نہیں کہ آپ کا حصہ الگ ہے کمپنی کا حصہ الگ جیسے ایک گلاس بنائیں کمپنی میں تو کمپنی میں جتنا شیئر آپ کا ہے اس گلاس میں آپ کو اتنا حصہ ہے تو جو بھی آپ پروفٹ آتا اس میں آپ کا بھی حصہ اسی پروفٹ سے کمپنی جو ہے نکال کے وہ بینک کو جو ہے پی کرتی ہے ریٹن کرتی ہے انٹریسٹ کے ساتھ تو اس لیے سمجھ میں نہیں آرہا کہ انٹریسٹ جب پورے کمپنی میں چل رہا ہے تو ایسی صورت میں یہ کاروبار جائز کیسے ہو سکتا اس میں شیئر لینا اس میں شریک ہونا جائز کیسے ہو سکتا اس لیے میرے اعتبار سے فیلال جو میرے سامنے پکچر ہے واضح طور پر اس میں تو شیئر جو ہے مارکٹ میں پیسہ لگانا ٹھیک نہیں لگتا واللہ وعالب آپ علماء دوسرے علماء اکرام سے بھی رجوع کرنا چاہیے آپ کو ناظرین محفل رمضان کی یہ محفل یہیں پر ختم ہوا چاہتی ہے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ ہم سے جنڈنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے انشاءاللہ ہماری ملاقات کل دوبارہ اس پروگرام میں ہوگی اور انشاءاللہ کل بھی آپ کو جو بھی سوالات ہوں گے جو بھی مسائل ہوں گے ہم ان کو سننے کی اور جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ کل پھر اور کل نہیں بلکہ پورے رمضان تک انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام اسی طرح گیارہ سے بارہ چلتا رہے گا انشاءاللہ لیکن جانے سے پہلے ایک خاص اعلان آج پھر ایک بار آپ کے سامنے دیکھیں آئی پلس جو ایک دعوتی چینل ہے ماشاءاللہ مختلف انداز کے پروگرام یہاں سے نشر ہوتے ہیں اور کئی لوگوں کے گھروں میں ماشاءاللہ یہ چینل دیکھا جا رہا ہے لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے لوگ علم سیکھ رہے ہیں کتاب و سنت سے قریب ہو رہے ہیں تو آپ سب سے ایک خاص ریکوشٹ یہ ہے کہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں آئی پلس ٹی وی کے اس چینل کا بھی آپ ضرور خیال رکھیں آپ سبی کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں